بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امباد میرے محتر بھائیو بزرگو اور دوستو آج کا موضوع ہے جس طرح ہمارا حق ہماری بیوی کے اوپر ہے سی طرح عورتوں کا حق بھی اپنے شہور کے اوپر ہمارے اوپر ہے قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ اللَّذِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ البقرہ آیت نوبر 228 ترجمہ اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دریافت کیا یا رسول اللہ کہ ہماری عورتوں کے ہمارے اوپر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب تم پہنو تو اسے بھی پہناو اس کے مو پر نہ مارو اسے گالیاں مت دو اس سے روٹ کر اسے اور کہیں جگہ نہ بھیج دو اپنے گھر ہی میں رکھو یہی عید پر کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناو سنگار کرتی ہیں آئیے بھائیو ہم مردوں میں یہ اکثر کوتا ہی ہے ہم اپنے آپ کو ساف سترا خوش پودار رکھنے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں جیسے ہمارا دل ہے ہماری آنکھیں ہیں ایسے ہی ہماری اہلیہ کی بھی آنکھیں اور دل ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا مرد جو ہے وہ بنا سمرہ رہے لہذا ہمیں اپنے کپڑوں کا اپنے لباس کا اپنے بالوں کا اپنے داری کا ہر لحاظ سے ان کو خوبصورت رکھنا ضروری ہے اور بلکہ اپنی بیو میں سے مشورہ لے لیا کریں کپڑے وہ پہنیں جو ان کو پسندہ ہیں نہ کہ جو ہمیں پسندہ ہیں جیسے وہ کپڑے وہ پہنتی ہیں جو آپ کو پسندہ ہیں تو لہذا ہمیں بھی ان کی پسندیدگی کا خیار رکھنا چاہئے ان کا بھی دل ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا دل مہ لینے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين